اسلام علیکم پائتن میں کلیکشن کی جو فور ٹائپز تھی ان میں سے ہم نے فرس ٹائپ جو کتھی لسٹ ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کر لی تھی آج کے لیکچر میں ہم جو کلیکشن کی ٹائپ ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹیوپل ٹیوپل بھی کلیکشن کی ایک ایسی ٹائپ ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کو ایک بطبہ ڈکلیر کر دیں جو اس کے اندر ڈیٹا رکھوا دیں آپ اس کو نیکس ٹائم چینج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے آپ اس کو موڈیفائی نہیں کر سکتے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر میں ایک ٹیوپل ڈکلیر کر رکھواتا ہوں سٹوڈنٹس نام کی تو اس کے اندر اگر میں ڈیٹا رکھوانا چاہتا ہوں تو ہم نے لسٹ میں دیکھا تھا ہمیں یہ پرلٹر یوز کرنے پڑتے تھے لیکن ٹیوپل کے کیس میں ہمیں اپننگ اور کلوزنگ پرینٹسز کو یوز کرنا پڑتا ہے اب اس کے اندر میں آئٹم رکھواتا ہوں جس لیک میں سٹوڈنٹ کے نام رکھواتا ہوں آتف اس کے بعد نبیل اب اس ٹیوپل کو میں پرینٹ کرواتا ہوں تو میں کہتا ہوں پرینٹ آتف نبیل اور ادھے اب میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیوپل کی مجھے لینٹ فائنڈ ہو تو وہ ہی ہم لینٹ کا فنکشن یوز کریں گے لینٹ اور اس کے اندر سٹوڈنٹس کو ہم پاس کریں گے تو اس کے لینٹ ریٹرن کر دے گا جو اکی ہے اس کے علاوہ اب اگر کسی بھی ایلیمنٹ کو اکسس کرنا ہے تو جس طرح ہم نے لیسٹ میں کیا تھا ویسے ہم کریں گے سٹوڈنٹس اور اس کے اندر میں وان اور ٹو ایلیمنٹ کو اکسس کرنا رہا جاتا ہوں تو وہ ہے ادھیل کیونکہ اس کے بھی انڈیکس زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے تو زیرو وان اور ٹو اب میں کرتا ہی ہوں کہ اس لیسٹ کے اندر کچھ موڈیفکیشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹس نمبر زیرو ہے اس کا نام ہے عاطف اس کا نام چینج ہو کر ہو جائے ٹھیک ہے تو میں یہ کرتا ہوں تو اس کے بعد وہ ایک ایرر دے گا کہ اپچیکٹ ڈاز نار سپورٹ آئیٹم اسائنمنٹ کہ اس کے اندر یہ سپورٹ نہیں ہے یہ فسیلیٹی پروائیڈ نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی ایلیمنٹ کو موڈیفائی کر سکے اس کے بعد میں کرتا ہوں کہ میں کسی ایلیمنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں ڈیل سٹوڈنٹس اور اس کے بعد زیرو تو ٹیوپل اپجیکٹ ڈاز نار سپورٹ آئیٹم ڈیلیچن ٹھیک ہے کہ ہم جو اس کے اندر نہ تو موڈیفائی کر سکتے ہیں نہ کسی آئیٹم کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی میتھرز ہیں سٹوڈنٹس ڈاٹ اس کے بعد ہے کاؤنٹ ٹھیک ہے کاؤنٹ میں ہم وہ ایلیمنٹ پاس کریں گے وہ آئیٹم پاس کریں گے جس کا ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں پتا چلے کہ کتنا اس کا کاؤنٹ ہے اس ٹیوپل کے اندر میں چاہتا ہوں کہ مجھے آتف نام کے سٹوڈنٹ جتنے بھی اس میں ہیں ان کا کاؤنٹ پتا چلے تو اس کا کاؤنٹ ہے ون ٹھیک ہے یہ بعد میں کرتا ہوں سٹوڈنٹس ڈاٹ کاؤنٹ اور اے بی سی کیونکہ اے کوئی اس کے اندر مجود ہی نہیں ہے تو اس کا کاؤنٹ کیا آئے گا زیرو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چیک کرنا کیا وہ آئیٹم اس کے اندر مجود ہے یا نہیں تو اس کے لئے بھی ہم ان اپریٹر یوز کریں گے میں کرتا ہوں آتف ان سٹوڈنٹس ٹھیک ہے یہ آئیٹم اس کے اندر مجود ہے تو یہ کیا رٹن کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اے بی سی ان سٹوڈنٹس ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر مجود نہیں تھی تو یہ کیا رٹن کرے گا فالس ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اور بھی میتھرز ہیں جس لائک ہم اگر میں چاہوں کہ دو ٹیوپل میں ڈکلئے کرنا چاہتا ہوں ٹی ون اور ٹی ٹو اور اس کے اندر میں ون ٹو اور پھر ٹو ٹھری اور ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ ٹی ون ٹیوپل اور ٹی ٹو ٹیوپل میں سے جو میکسیمم ٹیوپل ہے وہ مجھے ملے تو میں ایک فنکشن یوز کروں گا جو کہ ہے میکس کا اس کے اندر دونوں ٹیوپل پاؤس کروں گا ٹی ون اور ٹی ٹو جو میکسیمم ہوگی وہ رٹن کر دے گا جو کہ ہے ٹھری اور فور اسی طرح مین کا فنکشن ہے ٹی ون اور ٹی ٹو تو اس میں سے جو مینیمم ہوگی وہ ہمیں رٹن کر دے گا اس کے علاوہ آپ ایک ٹیوپل پر بھی اس فنکشن کو رن کر سکتے ہیں اس ٹیوپل اگر ایک پر رن کریں گے تو وہ کیا کرے گا اس ٹیوپل میں سے جو میکسیمم یا مینیمم ایلیمنٹ ہوگا وہ رٹن کر دے گا جس لائک میں کہتا ہوں میکس ٹی ٹو ٹھیک ہے اور اسی طرح مین ٹی ٹو ٹری اور فور ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے اندر فنکشن ہے وہ ہے all any اور sorted sorted کا فنکشن کیا کرتا ہے کہ اس پوری ٹیوپل کو sort کر دیتا ہے بائی ڈیفالٹ یہ sort کرتا ہے in sort increasing order میں ٹھیک ہے sort کرتا ہے increasing order میں sorted کا فنکشن یوز کروں گا اس کے اندر میں ٹیوپل پاس کروں گا ٹی ٹو تو یہ بائی ڈیفالٹ جو sorting کرتا ہے increasing order میں کرتا ہے ٹھیک ہے sorted v2 اور اس کے بعد ہم کریں گے reverse is equal to true کیونکہ جب reverse is equal to true ہوگا تو اس لسٹ کو پورا reverse کر دے گا اس پوری ٹیوپل کو reverse کر دے گا تو 4 اور 3 ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو فنکشن ہے وہ all اور any رہ گئے اس کے لئے بھی میں ایک ٹیوپل declare کرتا ہوں t1 اور اس کے اندر میں رکھا لیتا ہوں 1 2 3 4 ٹھیک ہے all کا جو فنکشن ہے وہ کیا کرے گا کہ all ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس ٹیوپل کے اندر تمام کے تمام elements true ہیں یا نہیں اگر تو اس کے اندر تمام true ہیں تو all کا فنکشن میں return کرے گا true اگر ایک element بھی false ہو جائے گا تو all کا just like یہ tuple کے اندر کوئی element false نہیں ہے تو میں اس کے اندر t1 pass کرتا ہوں تو یہ مجھے return کرے گا true ایک اور case میں all کا function true return کرتا ہے وہ ہے کہ اگر آپ کی tuple empty ہو just like میں کہتا ہوں t is equal to empty tuple ہے اور اس کے اندر all کے t pass کرتا تو یہ مجھے true return کرے اس کے علاوہ ایک function ہے جو کہ any any کیا کرتا ہے اگر تو کوئی ایک بھی element true ہے اگر ایک بھی element true ہے تو any function true return کرے گا اور اگر تو list empty ہے تو any function کیا کرے false کرے گا تو میں کہتا ہوں any اس کے اس کے بعد 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے اب میں کرتا ہوں any t 2 کیونکہ اس کے اندر at least one element true ہے تو یہ return کرے گا true ٹھیک ہے میں اگر کروں any اور اس کے اندر t pass کروں تو یہ return کرے گا false کیونکہ any کی case میں اگر tuple empty ہے تو false return کرتا ہے اور all ایک اور function ہے جو کہ sum کا function کیا کہتا ہے اس کے اندر tuple pass کرتے تو اس کے سارے tuple element کا sum calculate کر کر کے ہمیں return کر دیتا ہے just like t 2 تو اس کے element sum ہے 15 ٹھیک ہے تو یہ تھے tuple کے کچھ built in methods ہم نے دیکھ لیا کہ tuple کو کس طرح use کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم next lecture میں collection کی third type کریں گے اور کچھ اور مزید جنب function سیکھیں گے انشاءاللہ تو ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں اللہ حافظ